وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب محترم قاسی نان پاروی آپ نے رسومات محرم کے تعلق سے مختلف سوالات کیے یعنی تازیہ رکھنا کیسا ان سے منتیں مانگنا کیسا ان کو امام علی مقام یا شہیدانِ کرب و بلا سمجھنا کیسا یا کسی کے نام سے تازیہ رکھنا کیسا اور عالم پر جو سونے چاندی کے تار کا چڑھاوہ ہوتا ہے یہ سب کیا ہے اور شریعت میں ان کا کیا حکم ہے محترم جواب سے پہلے تمہین درد ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب یہ جواب میرا بہت سے لوگوں کو پہنچے گا تو مجھ سے بہت سے اپنے نالا ہوں گے اور غیر کا کیا کہنا غیر مجھ سے کیوں خوش ہوں گے اور نہ میں انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں یعنی اہل تشیع میں تو ان کی بیچینیوں کو اور بڑھانا چاہتا ہوں مگر اللہ تعالی نے قرآن پاک فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لننا سے تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکری و تؤمنونا باللہ کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو خیر جو مسلمانوں کی خوبی بیان فرمائی ہے وہ خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے مجھے کسی اپنے کی ملامت کا نہ خوف اور نہ کسی غیر کی تنقید اور اس کے نشانے کا در بے باک ہو کر کے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہ جس کو ہاتھ سے برائی کے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکے زبان سے روکنے کی طاقت زبان سے روکے دل میں برا جاننے کی ہو تو دل میں برا جاننے اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں تو مجھے زبان سے اللہ تعالی نے طاقت دی ہے لوگوں کو بتانے کی تو برائی کے بارے میں ہم لوگوں کو زبان سے بتا سکتے ہیں اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے بلا خوف اللومت اللائم ہم جواب عرص کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو مطانت و سنجیدگی شرافت و سعادت بختی کا مجموعہ بنایا یہ پورا دین شرافت و سنجیدگی سے بھرا ہوا ہے مملو ہے پور ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک مقام پر پارا سات رکو چودہ میں ارشاد فرمایا وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکہ دے دیا ہے اور اللہ پارا آٹھ رکو بارا میں ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے ان دونوں آیتوں میں اللہ نے دین کو تماشا بنانے والوں دین کو کھیل کود بنانے والوں کی سخت مضمت فرمائی اور فرمایا کی ایسے لوگوں سے دور بھی رہو اور اللہ کل قیامت کے دن انہیں چھوڑ دے گا انہیں بھوک اللہ رب العزت انہیں دور کر دے گا اپنی رحمت سے دور فرما دے گا قیامت کے دن تو ان دونوں آیتوں میں دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کی اللہ نے مضمت بیان فرمائی اور حدیث پاک میں اللہ کے نبیل اسلام فرماتے ہیں امرنی ربی عز وجلہ بمحق المعازفی والمزامیر کی اللہ نے مجھے حکم دیا کی دھول باجے اور باسیوں کو مٹا دوں مشکات شریف پیج نمبر تین سو اٹھارہ کتاب الامارہ فصل سالس جو سوال آج ہم سے کیا ہے آپ نے یہی سوال حضرت سیدنا الشیخ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے آج سے دو دھائیس سال پہلے ہوا اور آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا ذرا سنیئے آپ فرماتے ہیں تازیہ داری در اشرہ محرم و ساختن ورائح و صورت درست نیست یعنی اشرہ محرم میں جو تازیہ داری ہوتی ہے گمت نمہ تازیہ اور تصویریں بنائی جاتی ہیں یہ سب کے سب ناجائز ناجائز ہیں آلہ حضرت امام علیہ السنت امام احمد عزیز محدیس بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں علم تازیہ مہندی ان کی منت گشت چڑھاوہ دھول تاشے مجیرے مرسیے ماتم مصنوعی کربلا کو جانا عورتوں کا تازیہ دیکھنے کو نکلنا یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں امام احمد سنت نے ایک مقام پر اور تفصیل سے لکھا اور بیان فرمایا ان کا حکم فرمایا امام احمد سنت نے فرما یوں ہی عالم تازیہ تخت جریدے باجے کھیل تماشے سب بے حودہ بدعات و ممنوع ہیں یوں ہی تازیہ اور چلھاوہ اب آپ کے کئی سوال کا جواب امام احمد سنت فاضح بریلوی کے اس جواب سے واضح ہو گیا یعنی تازیہ رکھنا ناجائز جو اس زمانے میں رائز ہے اسی طریقے سے ان پر چلھاوہ چلھانا ناجائز ان سے منتیں مانگنا ناجائز اور اسی طریقے سے عالم بھی ناجائز اور عالم پر سونے چاندی کے تار جو چلھاتے ہیں وہ بھی ناجائز و گناہ بدعات و ممنوع و بےہودہ ہیں یہ آلہ حضرت امام احمد سنت نے فرمایا ایک سوال آپ نے کیا کہ تازیہ کو امام علی مقام سمجھنا یا شہیدانے کربو بلا سمجھنا کیسا ہے محترم اس تعلق سے آلہ حضرت امام احمد سنت فاضح بریلوی نے اس خیال کا اس فساد عقیدہ کا کتنے جمع اچھے انداز میں رت فرمایا اور آپ کی اردو عدب کو سلام آپ کے پہلے میں جملے نقل کرتا ہوں اس کے بعد میں ان کی تشریح بھی کروں گا آلہ حضرت کہتے ہیں یوں ہی تازیہ چڑھاوا امام بارے کا مکان اس کی نوبت روشنی آرائش سب بشرحے صدر ہیں غم و علم کا نام اور لہو و لعب کی یہ دھوم دھام اور اس پر امید خوشنودی حضرت امام اور اس الٹی مت کا کیا ٹھکانہ کیا تو تازیہ کی وہ تازین کی گویا معاذ اللہ بعین ہی یہی ناش مبارک حضور پرنور امام علی مقام ہیں بلکہ اس سے بھی زائد یہاں تک کی اسے سجدہ کرنے سے بھی باق نہیں اور کہاں یہ حرکت کی کہار بلدار وغیرہ ہم کفار اسے اٹھائے پھریں اور اس پر پڑھا یہ جائے اے مومینوں اٹھاؤ جنازہ حسین کا استغفراللہ استغفراللہ پھر گلی کوچوں میں گشت پھر توڑ تال کر دبا دینا کتنی سطر گربگی ہے آلہ حضرت امام علی سنت فرماتے ہیں اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ دیکھئے تو ذرا تازیہ کیردگیر کتنی سجاوٹ کرتے ہیں کتنی آرائش ہوتی ہے ڈھول باجے ہوتے ہیں اور کتنی دھوم دھام اور کتنی مستیاں ہوتی ہیں ماہ پر اور جب ان سے پوچھا جائے تو غم و علم کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں جھاڑوں نہیں لگائیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے کیونکہ امام کا غم ہے تو جس کو غم ہوتا ہے کیا وہ اتنی مستیاں کرتا ہے جس کو غم ہوتا ہے کیا وہ اس قدر دھوم دھام کرتا ہے جس کو غم ہوتا ہے کیا وہ اس طریقے سے لہو و لعب اور کھیل کود کرتا ہے مستیاں کرتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں غم و علم کا نام اور لہو و لعب کی یہ دھوم دھام اور پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام اس پر خوش ہو جائیں گے اور اس الٹی کھوپلی کا کیا کہنا واہ بھائی بھائی کہ تازیہ کی تازیم تو گویا ایسا کرتے ہیں کہ ماد اللہ یہی امام عالی مقام کی ناش مبارک ہو بلکہ اس سے بھی زائد بڑھ جاتے ہیں کہ اسے سجدہ کرنے سے بھی خوف نہیں خاتے ہیں اور پھر دوسرے دن دسیم مورم کو کیا ہوتا ہے کہار بلدار وغیرہ ہم کفار سے اٹھواتے ہیں اور پھر اس پر پڑھتے یہ ہیں مومنوں جو اٹھاؤ جنازہ حسین کا ماد اللہ استغفراللہ اور پھر گلی کچوں میں گشت کرواتے ہیں اور پھر توڑ تار کر کے ایٹا پتھر روڑا سب اس پر پھیک پھا کر کے دبا دیتے ہیں ماد اللہ علی حضرت فرماتے ہیں کتنی سطرے گربگی ہے کہ ایک چیز کو یہ تصور کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی ناش مبارک ہے اور اسی پر ایٹے پتھر چلاتے ہیں اسی کو توڑ تار کے اس کو دفن کرتے ہیں اور مٹیاں ڈالتی ہیں اس پر کتنی سطرے گربگی ہیں تو آلہ حضرت امام علی سنت فاضلی بریلوی نے اس فساد عقیدہ کا بیرد فرمایا اور فرمایا کہ جن حضرات کا بھی یہ خیال ہے یہ باطل خیال ہے اس خیال سے تمام مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے تو اس کا بھی جواب آپ کا ہو گیا اب بہت سے لوگ یہ ہیں کہ صاحب بہت سے سوال کرتے ہیں میں اس کا بھی زمنا ذکر کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان دنوں میں کیا کریں مسلمان اگر یہ سب نہیں کریں گے تو شوقت اسلام جاتی رہ گی استغفراللہ معادلہ میاں شوقت اسلام اسلام کی اتباع کرنے پر ہوتی ہے شوقت اسلام حرام کاموں کے ارتکاب پر نہیں ہوتی ہے شوقت اسلام غلط اور بےہودہ باتوں سے نہیں ہوتی ہے کیا عید اور بقرائید اور باروی شریف میں شوقت اسلام نہیں ہوتی کیا علماء اس سے روکتے ہیں اس اجتماع سے کیا علماء اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں عید بقرائید اور باراوی شریف کے اجتماع میں علماء شرکت بھی کرتے ہیں علماء اس سے روکتے بھی نہیں بلکہ خود اسے علماء کرام لیڈ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ محرم شریف بھی اسی طریقے سے منائیں جس جائز طریقوں سے شوقت محرم ظاہر ہو تو یقینا یہ باعث سبحان اللہ پھر کیا کہنا ماشاءاللہ آلہ حضرت امام علیہ السنت سے بھی پوچھا گیا کہ ان دس دیروں میں کیا کرنا چاہیے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فرمایا مسلمانوں کو ان ایام میں صدقاتوں خیراتوں میراثوں حسنات کی کثرت چاہیے خصوصاً روزے خصوصاً روزے عاشور کا روزہ کی سال بھر کے روزوں کا ثواب اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہے کما ثبتا فی الحدیث الصحیح اور بہتر یہ ہے کہ نبی دسمی دونوں کا روزہ رکھیں لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شہزادِ گلگو قبا امام حسین شہیدِ کربلا ودیگر شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق یعنی صدقہ ایسالِ ثواب کریں بلکہ ان روزوں وغیرہا تمام حسنات نیکیوں کا ثواب اسی جنابِ گردوں قباب کی نظر کریں گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں جاڑے میں چائے پلائیں اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بے شقیمت کریں سب خیر ہے کھچڑا پلاو فیرنی جو چاہیں اور بے دقت محسر ہو یعنی بغیر پریشانی کے جو بھی آسانی سے مل جائے برادری میں باتیں محتاجوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں نیک نیت سے سب ثواب ہے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے یہ ساری باتیں فرمائی اب ذرا آپ غور تو کیجئے کہ امام علی مقام نے جن مقاصد خیر کی خاطر کربلا شریف میں جا کر کہ اپنے بہتر رفقہ کی قربانیاں وہاں پر جا کر کے دین ان مقاصد خیر کو تو بھول گئے اور ان بےہودہ تازیہ داروں کو تو ان کا نام لینا بھی نہیں آتا ہے حسن حسین تشدید کے ساتھ کہتے ہیں جو ان کی جہالت کائینہ دار ہے تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ امام علی مقام کی صیرت ان کی زندگی اور ان کی سوانے ان کے شہادت کی منظر نامے کو وہ سنیں اس سے عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں اور جتنی بھی روایاتیں صحیحہ سے ثابت ہیں ایک سے لے کر دس محرم تک یا جب ہو سکے مختلق مقامات پر نان پارا وغیرہ دیگر مقاموں پر دس دن تک امام حسین کے ذکر کہ خیر کی محفل سجائیں ان کی محفلیں باعی سے خیر و برکت ہوا کرتی ہیں یہ سارے کام کریں تو امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہو گئے ہوں گے اور اس پر کوئی عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی عجر ملے گا اور مجھے بھی اس کے عمل کی بنیاد پر مجھے بھی عجر ملے گا اور ایک بات اور ارز کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ عورتوں والے خیالات ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے باپ داداؤں نے تازویہ رکھا اگر ہم نہیں رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا محترم اگر آپ یہ کمزور عقیدہ رکھ کر کے چھوڑیں گے تو یقیناً شیطان آپ کو نقصان پہنچائے گا وہ کب چاہے گا کہ اس برے کام سے مومن باز آجائے اور اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے وہ کبھی نہیں چاہے گا یقیناً وہ نقصان آپ کو پہنچائے گا لیکن جب عظم محکم کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توقل کے ساتھ آپ اس برے کام کو چھوڑیں گے اور اس کا اس کا سہارہ لیں گے اور اس کی جگہ پر آپ کسی دوسرے قائم نیک کام کو رائج کریں گے یعنی آپ اگر تازیہ رکھتے تھے نے دو ہزار کی تو دو ہزار کا آپ غریبوں میں صدقہ و خیرات کریں تقسیم کریں یا آپ کریں تو یقیناً کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اگر کسی سال نقصان ہو بھی گیا تو اسے عقیدہ نہ بنائیں براتفاق سے اگر کوئی نقصان ہو گیا کسی سال تو اسے عقیدہ مت بنائیں کہ ہم نے تازیہ نہیں رکھی تو ایسا ہو گیا ہرگر نہ سوچیں یہ شیطانی وسوسیں ہیں شیطان دل میں آپ کو اس برے خیال کو جمع دینا چاہتا ہے کہ یہ اس برائی میں ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک پڑا رہے اس بنیاد پر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے اور آپ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ یا ریسا نہیں کیا دیکھو اس سال ایسا ہو گیا تو ان عورتوں والے خیالات سے بچیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق گوئی بے باقی اور بے باقی کے ساتھ حق کی آواز پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ